بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس ہے ریزردو ٹیچر سٹوڈنٹس آج بھی آپ لوگوں کا ویک تھری کانٹینیو ہو رہا ہے ویک تھری کا آپ لوگوں کا لیکچر تھری ہے تو سٹوڈنٹس نظم کا نام ہے حمد اور شاعر کا نام ہے مولانا الطاق حسین حالی اس سے پہلے میں نے کچھ اشار کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو دی تھی آپ لوگوں کو اشار کے معقوم کروائے تھے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح ذہنشین ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں کا نیکسٹ جو شیر ہے وہ ہے شیر نمبر تین ٹھیک ہے تو شیر نمبر تین ہے محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ نامحرم کچھ کہنا سکا جس پار یا بید کھلا تیرہ تو سٹوڈنٹس محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جاننے والا حمد کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور نامحرم کا مطلب ہے ناپاکف ٹھیک ہے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو محرم ہماری قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور نامحرم جو غیر لوگ دور پار کے رشتہ دار ٹھیک ہے تو لیکن حمد کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے تو اس سے مراد جاننے والا ٹھیک ہے اور نامحرم جو ناواقف نا جاننے والا ہو ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس اس کا مفہوم شیر کا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مربان ہے اے اللہ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ نہ جاننے والا کیونکہ تیری ذات کے راز جس پر ظاہر ہو جاتے ہیں وہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی کہ یعنی کہ دنیا ان کی نظروں میں بلکل بے وقت ہو جاتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ٹھیک ہے جن کی اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہوتا ہے جن لوگوں کا جو اللہ تعالی کی ذات پر جن کے راز کھول جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لیے وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں اللہ تعالی کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالی کا کھوچ نہیں کرتے وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں یعنی کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا اسی لیے برابر ہیں کہ جو اللہ تعالی کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بینی آز ہو جاتا ہے اس سے کسی سے کوئی غرض کوئی واسطہ نہیں رہتا وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہے اور جو اللہ تعالی کی ذات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی ہر چیز سے بھی گانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شیر سمجھ آگیا ہوگا شیر نمبر چار ہے چتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدہ تیرہ سبحان اللہ بے شک کہ جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ ہی اسے کسی اور چیز کا لالچ ہوتا ہے وہ اپنے حالات سے خوش رہتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے سٹوڈنٹس کہ جو شخص اللہ تعالی کی اللہ تعالی سے لو لگا لیتا ہے اسے دنیا میں سے کسی بھی چیز سے کوئی غرض واسطہ نہیں ہوتا اس کی نظروں میں دنیاوی جو شان ہے شوکت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ بس ہر وقت اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے اسے جو دنیا کی زائری نمود و نمائش ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں رہتی بلکہ ہر وقت اور وہ جیسے بھی حالات ہوتے ہیں مشکل وقت تو مسیبت میں ہو پرشانی میں ہو وہ پھر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے حالات سے خوش رہتا ہے تو سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کو جو اشار کے مفہوم کروائے گئے ہیں آپ لوگوں نے ان کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح مفہوم کو ذہنشین رکھنے ہیں تاکہ آپ اشار کی تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں مفہوم کرنے مفہوم کرنے مفہوم کرنے